ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو می چینل وو فوڈ ریسپی آج میں کالی مسور کی دال جسے ہم ملکہ کی دال بھی کہتے ہیں کہ ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں اس دال کی تاثیر بہت گرم ہوتی ہے اور زردیوں کے موسم میں اسے کھایا جائے تو کافی ریلیف ملتا ہے اور یہ باڈی ٹمپریچر کو بھی انکریز کرتا ہے اس ویڈیو میں میں نے اس دال کو بہت ہی کم گھی مسالوں کے ساتھ بنایا ہے اور بہت جلدی بنا کر تیار کیا ہے تو فرنڈز ایک بار میری اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ پھولیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک بول لیں گے اور اس میں ڈیڑھ کپ کالی مسور کی دال ڈالیں گے ایک گلس پانی ایڈ کریں گے اور ہاتھوں سے مسل مسل کر تین سے چار بار اسے دھولیں گے اور اس کے بعد دو کپ پانی ڈال کر اسے ایک لٹ سے کور کر کے پندرہ سے بیس منٹ تک کے لیے رکھ دیں گے پندرہ منٹ کے بعد ایک گوکر لیں گے اور ہم نے جو دال کو بھیگویا تھا اس کا پانی نکال دیں گے اور اس بھیگی ہوئی دال کو گوکر میں ایڈ کر دیں گے کیونکہ یہ دال پانی بہت زیادہ لیتی ہے اس لیے اس میں پانچ کپ پانی ایڈ کریں گے میں نے یہاں دو بڑے ٹاماتر جنہیں پہلے ہی کتوکس کر لیا تھا اس میں ایڈ کر دیں گے دو ہری میرچ جسے بارک بارک کاٹ لیا ہے اور ایک اینچ ادرک کا جسے گریٹ کر لیا ہے اسے بھی ایڈ کر دیں گے وان ٹی سپون نمک ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر ایڈ کریں گے ایک سپون لیں گے اور سبھی کو مکس کر دیں گے کوکر کی لٹ کو کور کریں گے اور ہائی فلیم پر تین سے چار سیٹی لینے کے بعد دس منٹ تک فلیم کو سلو کر دیں گے کوکر اب ٹھگنڈا ہو گیا ہے چلیے چیک کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دال بہت بڑی طریقے سے بوائل ہو چکی ہے آپ دال کی کنسسٹنسی چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو دال ایسی ہی چاہیے تو آپ اسی سٹیج پر چھوک لگا سکتے ہیں نہیں تو تھوڑا سا اوبلا ہوا پانی اس میں ایڈ کر دیں اور میڈیم لو فلیم پر ایک بوائل آنے دیں دوسری طرف تڑکے کی تیاری کرتے ہیں اس کے لئے ایک چھوٹے سے تڑکا پان میں ون ٹی سپون دیسی گھی ڈالیں گے میں یہاں بہت کم گھی کا یوز کر رہی ہوں آپ چاہیں تو گھی کی ماترہ کو بڑھا بھی سکتے ہیں گیس کی فلیم کو بلکل لو رکھنا ہے اور لو فلیم پر گھی کو میلٹ ہونے دینا ہے گھی کے گرم ہونے پر دو پینچ اس میں ہینٹ ڈالیں گے جیرے کا فلیور دالوں میں بہت اچھا لگتا ہے اس کے لئے اس میں ون ٹی سپون جیرہ ایٹ کریں گے میں نے یہاں ون ٹی سپون رائی کری لیپس لیے ہیں جنہیں ہاتھوں سے مسل کر اس میں ایٹ کر دوں گے ون ٹی سپون ہی دھنیا پاؤڈر ایٹ کریں گے ون فورث ٹی سپون اس میں کالی مرچ ٹالیں گے اور اس میں ون فورث ٹی سپون ریڈ جیلی پاؤڈر ایٹ کریں گے اگر آپ کا گلک خراب ہے تو اس diye روپ لال مرچ کو avoided بھی کر سکتے ہیں گیس کی فلم کو آف کر دیں گے اور اس مسالے کو دال میں ایڈ کر دیں گے اب سپیچولا سے اسے مکس کریں گے اور تھوڑا سا ہرا دھنیا جسے میں نے پہلے ہی بارک بارک کاٹ لیا تھا اس میں ایڈ کر دیں گے اور ایک بار ساری دال میں اچھی طرح سے مکس کر دیں گے ویسے تو ہم اس میں ٹاماٹر ڈال ہی چکے ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ کو کھٹا پنور چاہیے تو ون یا ٹو ٹیبل سپون اپنے کارڈنگ اس میں نمبو کارا سیٹ کر سکتے ہیں اب ہماری دال بلکل بن کر تیار ہے چلیے ساتھ پڑ لیتے ہیں بہت بڑیا دال بن کر تیار ہوئی ہے میں نے یہاں دال کو بہت ہی سمپل اور ایزی طریقے سے بنایا ہے پینڈمک کے اس سمیے میں ہم جتنا سمپل اور گرم کھانا کھائیں گے اتنا ہی ہماری ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہوگا اس طرح سے دال بنانے سے دال بہت جلدی بن کر تیار ہو چاہتی ہے اور اس دال کو آپ روٹی کے ساتھ پراتے کے ساتھ رائیس کے ساتھ کسی بھی کسی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں پرنٹس میری اس ریسپی کو ایک بر ضرور ٹرائے کریں اور اپنے ایکسپیرنس میرے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں تینکیو گائز پور ووچنگ دس ویڈیو